عورت کے ساتھ تین طریقوں سے ہمبستری کرنے سے اس کی شرمگاہ ٹائٹ اور تنگ رہتی ہے السلام علیکم ناظرین عورت کے ساتھ ہمبستری کرنا مرد اور عورت دونوں کے لئے سکون اور راحت کا ذریعہ ہوتا ہے اگر مرد کسی بھی پوزیشن میں عورت کے ساتھ ہمبستری کرتا ہے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہمبستری کرتا ہے تو ہر حالت میں دونوں کے لئے سکون کا باعث بنتا ہے عام طور پر عورت کی شرمگاہ ہمبستری کے دوران کھل جاتی ہے اور سائز میں بڑی ہو جاتی ہے جسے مرد پسند نہیں کرتا اور ان تین طریقوں سے ہمبستری کرنے سے شرمگاہ تنگ رہتی ہے نمبر ایک عورت کے پیچھے لیٹ کر ہمبستری کرنا زیادہ تر کماری لرکیں جب مرد کو اوپر لیٹا کر ہمبستری کرواتی ہیں تو ان کی شرمگاہ کے دونوں اطراف والے مسلز پر نفس کی رگڑ اور نفس کے وزن پڑھنے کی ان کی شرمگاہ کھل جاتی ہے اس لیے مرد عورت کے پیچھے لیٹ کر آگے والی شرمگاہ کے راستے میں دخول کریں تو عورت کی شرمگاہ کے مسلز کمزور نہیں ہوتے اور عورت کی شرمگاہ ٹائٹ رہتی ہے نمبر دو عورت کو الٹا لٹا کر ہمبستری کرنا عورت کو صدا لٹا کر ہمبستری کرنے سے مرد کا پورا نفس عورت کی شرمگاہ میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ کھل جاتی ہے اور سائز میں بڑی ہو جاتی ہے لیکن عورت کو الٹا لٹا کر اور اس کے اوپر لیڈ کر نفس کے دخول سے عورت کی شرمگاہ کے مسئل کو مرد کے نفس سے زیادہ چوٹ نہیں لگتی جس کی وجہ سے شرمگاہ کے کھلنے کے مقان کم ہوتے ہیں نمبر تین کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے مراد مرد کا کھڑا ہونا اور عورت کو اپنی گود میں اٹھا کر نفس کے اوپر بیٹھا کر ہم بستری کرنا اس حالت میں عورت کی شرمگاہ کو مرد کی شرمگاہ کے اوپر نیچے یا اندر باہر کرنے کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا جس کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ کے مسئل نفس کی درگر سے محفوظ رہتے ہیں جب شرمگاہ کے مسئل ٹائٹ رہتے ہیں تو شرمگاہ بھی تنگ اور ٹائٹ رہے گی